موسیقی پڑھا تھا اس میں آل عمران کی ایک ستیس آیت شروع ہوئی تھی اس میں پہلا حصے کی اوپر متعلق کر رہے ہیں اور ابھی تک جاری ہے ہم نے بے حبل اللہ کے معنی سمجھے لیے تھے بے حبل اللہ جمعیہ کچھ یاد ہے کسی کو بے حبل اللہ کے معنی کیا ہم نے بتائی تھے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور قرآن نے اس کو سمجھایا تھا کہ وہ اللہ کی رسیل ہے کیا بلکل وہ ہے قرآن پاک جس کے ہم سٹری کر رہے ہیں ہم کرتے ہیں ہاں بلکل ایک اور بھی لفظ استعمال کیا تھا بے حبل اللہ کی جگہ قرآن مجید اور دوسرا لفظ استعمال کیا تھا کچھ یاد ہے کسی کو دوسرا لفظ استعمال کیا تھا دین کہ آپ دین پر مضبوطی سے عمل کریں بے حبل اللہ قرآن مجید کو آپ کو سمجھ کے پڑھنا پڑے گا اس پر عمل کرنا پڑے گا وہ بے حبل اللہ ہے تو یہاں تک تو ہم نے سمجھ لیا تھا تو ہم نے یہ بات بھی سمجھ لی تھی کہ مومنین کو اللہ تعالی نے نہ تو ہنفی کہا ہے نہ ہنبلی کہا ہے نہ بریل بھی کہا ہے نہ سلفی کہا ہے بلکہ کیا کہا ہے اللہ تعالی نے مسلمان مسلمان نام دیا اور مسلمان نام کے لیے قرآن میں ہم نے دو حوالے پڑھے تھے ایک تو سورہ حج جس کا نمبر 22 ہے اور آیت نمبر 78 میں اللہ تعالی نے کہا کہ تم مسلمان ہو اور دوسری آیت ہم نے آل عمران کی آیت 64 کا متعلق کیا تھا اور اس میں اللہ تعالی نے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو تو دو آیات کے حوالے سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اصل میں مسلمان ہیں نہ ہم سلفی ہیں نہ ہم نفی ہیں نہ ہم شرفی ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے آگے مضمون بڑھایا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے اس دین کے اندر فرقے بہت سے فرقے پیدا ہو گئے ہیں اور ہم نے دو بڑے فرقوں کا ذکر کیا تھا ایک اہل سنت والجماعت اور دوسرے اہل تشیخ ہم نے بتایا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے دس امام ہیں یعنی دس امام کا ملت دس فرقے ہیں اور اہل شیعہ یا اہل تشیخ کے بارہ امام ہیں یعنی ان میں بارہ فرقے پائے جاتی ہیں ہم نے اہل سنت والجماعت کے چار بڑے فرقے یعنی چار بڑے اماموں کا نام بتایا تھا تو مزید جو چھ امامیں ان کے نام میں بتا دیتا ہوں اور پھر مضمون کو آگے بڑھائیں گے نمبر پانچ پر جو ہیں وہ شیخ ابو شوجہ رحمت اللہ علیہ جن کی وفات ہجری پانسو چرانمے میں ہوئی اور نمبر چھ پر ہیں جناب ابو الحسن احمد البغدادی رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہجری چار سو اٹھائیس میں ہوا انہوں نے فقہ حنفی پر انہوں نے ایک مطن لکھا یعنی اسکرپ لکھی قدوی کی نام سے مشہور ہے نمبر ساتھ پر علی ابن ابی بکر جن کا انتقال ہجری پانسو چورانمے میں ہوا انہوں نے بھی فقہ حنفی پر ایک نوٹ لکھا نوٹیفکیشن لکھی یا ٹیکس لکھا یا سکرپ کہلو وہ مشہور ہے نمبر آٹھ پر جو ہیں محمد بن قاسم غزائی غزابیلی ان کا انتقال ہجری نو سو اٹھارہ میں ہوا انہوں نے ایک فقہ شرح نکلی ڈکشنری کہلیں جس کو وہ بہت مشہور ہے نمبر نائم پر شیخ سلمان رحمت اللہ علی ان کی وفات بارہ سو اکیس اجری میں ہوئی انہوں نے کیا کیا جو محمد قاسم غزائی نے شرح لکھی تھی اس شرح کے اوپر بھی مزید اپنا ایک مضمون لکھا اس پہ حاشیہ لکھا اور وہ چار جلدوں میں ہے آپ کوئی زندگی چاہیئے اس کو پڑھنے کے لئے دس نمبر شیخ ابراہیم بیجوری رحمت اللہ علی اور ان کا انتقال بارہ سو ستتر ہجری میں ہوا اس کے بتا ہوں کہ ان اماموں نے دین کی کس طرح خدمت کی ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں مزید ایک تاریخ کا ایک بہت بڑا میں تو مزاق کہتا ہوں اس کو لیکن ایک حقیقت یہ کہ ہم اہل تشیی کے اماموں کے نام گنائیں اہل سلط والجماعت میں فرقوں میں سے مزید فرقے فرقوں میں سے فرقے پیدا ہوتی رہے مثلاً اہل حدیث دیو بندی نخش بندی سلافی بریلوی ہنافی شافی مالکی وہابی ہمبلی قادیانی خوجے بہری میمن آپ کو اندازہ ہو رہا ہے یہ کتنے فرقوں کے اندازہ اور فرقے پیدا ہو گئے اب سوچیں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ایک دین بھیجائے تم اس کی پابندی کرو اور تمہارا جو ٹائٹل ہے وہ صرف مسلمان ہے اس کے لئے وقت یعنی ڈیویجن ڈیویجن پھر ڈیویجن اور ہم مطالق کس آیت کے کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہے بیابلاللہ جمعیہ ولا تفرق ہم کس دین کی پابندی کر رہے ہیں وہ کون سی کتاب ہے جس کی پابندی کرتے ہوئے یہ اہلِ حدیث دیو بندی نفس بندی صلفی برعلبی حنفی حملی وغیرہ وغیرہ یہ پیدا ہوئی ہے یہ کس دین کی پابندی کر رہے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بھی سوچنا ہے کہ ہم کس دین کی پابندی کر رہے ہیں کس فرقے کے ساتھ ہیں ہم میں ابھی بھی بینشن کروں آخر میں بھی اس پہ گفتو کروں گا کہ یہ جتنے فرقے ہیں ان کی جتنے بھی سینٹرز ہیں مسجدیں ہیں اس میں آپ کی موجودی ان کی حمایت ہے ان کی سپورٹ ہے آپ سوچ لیں کہ آپ سلفی کی نماز پڑھ رہے ہیں یا ہنفی کی نماز پڑھ رہے ہیں یا برعلبی کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی موجودگی ان کی سپورٹ ہے تو پھر بھئی حبل اللہ جمعیہ فلت فرقوی کہ آپ پابندی نہیں کر رہے ہیں پھر آپ ان فرقے کے ساتھ ہیں آپ یہ ہمیں سوچنے والی بات ہیں میں ابھی آگے بڑھتا ہوں اور کمال کی بات یہ ان سب اماموں کے ماننے والے ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر قرآن کو دین کی کتاب سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اور بے حبل اللہ جمعیہ ولا تفرقوں پہ ایمانیں تو ہماری موجودگی کسی کو سپورٹ نہ کریں ان فرقوں میں نہ حساب کتاب جالے دن تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے حملی کی حمایت کی سلافی کی حمایت کی یا بریلوی کی حمایت کی غور کرنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مسلمان ہو اللہ کی ہدایات و یہ حکامات پر سختی سے عمل کرو ایک جماعت بن جاؤ فرق نہ بناو تم سب مسلمان ہو اس فرق بازی کا نتیجہ کیا ہوگا سوچیں اچھا اس سے پہلے میں آگے بڑھو دو الفاظ ہیں اور اسے نوٹ کریں شریعت ان کے روٹ لیٹر سے شین را ان شریعت دکھائی دے رہا ہے جے دوسرا لفظ ہے کیا لفظ ہے سکہ اس کے جو روٹ لیٹر سے فے آف ہے دکھائی دے رہا ہے نوٹ کر لیا دی اب آپ خود ہی سوچ لیجے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھو کہ ان تمام امام انہوں نے اور امام در امام امام در امام فقہ ان کے جو فقہ اور شریعت ہوگی کیا وہ ایک جیسی ہوگی میں سب ایک دوسری خلاف ہوں گے آپ اندازہ لگائیں دین کے کتنے ٹکڑے ہو گئے کتنی ٹکڑے ہو گئے کتنی شریعتیں بن گئے شریعت جو ہے وہ ایک بیسک ورڈ ہے عربی کا اس کے معنی ہے شین ری ان شرع جو اس کا بیسک روٹ ہے شرع اور اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کھل گیا واضح ہو گیا ظاہر ہو گیا اس لحاظ سے اس شرع اور اس شارع اس کھلے اور واضح راستے کو کہتے ہیں جس پر عام لوگ چل پھیڑ سکیں اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوا کہ اسلامک کنٹریز میں اور خاص طور پاکستان میں وہ راستے کو شارع کہتے ہیں شارع فیصل تو شین علف رے این ہے شارع ہے نہیں ہے شارع فیصل یعنی روڈ کا نام فیصل ہے جس پر لوگ آسانی سے سفر کرتے ہیں اس پر آسانی چل پھیڑ سکتے ہیں اسی روٹ لیٹر سے اور بھی الفاظ بنی ہیں ایک لفظ الشریع اور الشرع اس کے معنی بھی سیدھے راستے کی عربی میں اس کے علاوہ رہی اور شریعتوں اور شرع اتا اس ندی دریا کو بھی کہتے ہیں جس پر لوگ اور جانور پانی پینے کے لیے آنے بھر شرط ہے کہ وہ پانی مسلسل بہنے والے چشمے سے آ رہا ہوں ٹھہرہ وہ پانی نہ ہو تو یہ شریعت کا لفظ آپ نے تمجھ لیا یہ خود ایک مضبون ہے میں نے بہت مختصر یہاں لکھا ہے ہم اس کی اوپر کفتگو کئی ہفتے کر سکتے ہیں کہ شریعت ہے کیا لیکن میں ابھی اس مضبون کو وہیں خیرانا چاہتا ہوں کہ بیہب لیلہ جمعیہ ولا تفرم تو میں اس کو ابھی ڈائی وارٹنگ کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ شریعت کے معنی سمجھ لیے اس لیے کہ اب یہ جتنے فرقے ہیں نا ہے اس کی اوپر گفتگو کرنی ہے آپ خود سمجھ رہے گا کہ کیا کیا حشر کیا ہے اسطلاعی مفہوم جو ہے ٹیکنیکل ٹرمنالوجی کے اعتبار سے ایک چیز ہے ادین اور دوسرے چیز ہے اشریعہ اب دیکھیں قرآن نے دونوں لذب استعمال کیے اور دونوں کے معنی بتائیں اور یہ بتایا ان دونوں میں ریلیشنشپ کیا ہے ادین اور اشریعہ کی ریلیشنشپ کیا ہے ادین جو ہے وہ ایک غیر متبدل اصولوں اور مستقل اغدار یعنی پرمنٹ بیلیوز کو کہیں گے اور ذات خودواندی کی اصل اور اساس ہیں یعنی وہ ٹرو بیس ہے اور شریعت یا شریع ان جوزئی یعنی پرٹیکلر ڈیٹیلز احکام کو جو ان اصولوں کی تابع واضح کیا جاتی ہے اور دین اصول ہیں ان اصولوں کو ٹریکٹیکلی ایڈاپٹ کرنے کے لیے جو رستہ اختیار کیا جاتا ہے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ کیا ہے شریعہ ہے ان دونوں میں ریلیشنشپ سمجھنا گئی شریعت تفصیل بتاتی ہے کون سے کام کس طرح کرنا ان شاء اللہ ٹائم ملا تو پھر شریعت کے اوپر ہمیں مضمون کریں گے ٹھیک ہے ابھی میں چونکہ یہ مضمون تو بہت لمبا ہے بہت بڑا ہے لیکن میں مختصر کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں تو دوسرے لفظہ بھی میں نے فقہ آپ کو دیا اسی فقہ کے روٹ پر سے فقہ فی سے تفقہ بنا ہے قرآن میں آپ نے پڑا ہوا کئی تفقہ یا میں تقریم سنوں تمام اماموں اور ان کے پیاروی کلنے والوں ہیں فقہ کے معنی بتائیں دینی قانون اسلامی قانون جو ہنڈر پرسنٹ کریکٹ نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ غلط بھی نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ کریکٹ بھی نہیں ہے جو اماموں نے اس کی تاریخ بتائی قرآن کس طرح سمجھاتا ہے کہ فقہ کے معنی ابھی ہم پڑھ لیں اس کو فقہ یا فقہ کے عربی زبان میں معنی ہوتے ہیں غور و فکر کسی بات کو غور و فکر سے سمجھنا کبھی سنا ہوگا کہ تفقہ کیا کرو تفقہ کے معنی روزہ رکھنے کے نہیں ہے رات کو نفل پڑھنے کے نہیں ہے تصویر پڑھنے کے نہیں ہے تفقہ کے معنی غور و فکر کرنا ہو بات کو سمجھنا کیا توفیق بھی اسی سے کچھ لگ بہا ہے اس کے اسی سے بنایا ہے نہیں وہ الیدہ ہے وہ الیدہ ہے تو جو الفقہ ہے کسی چیز کو جان لینا اور اچھی طرح سمجھ لینا ہم نے قرآن سے آپ کو یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہ جو بانی میں نے معنی لکھیں قرآن نے یہی بتائیں سورہ فتح 48 ہے لوٹ کر لیں اور آیت نمبر 15 اس کا آخری حصہ ہے اس آخری حصے کو آپ دیکھیں آپ پڑھیں قرآن کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا يفقہون الا قلیلا لا يفقہون الا قلیلا سورہ فتح کی آیت نمبر 15 کا آخری حصہ اس کا ترجمہ ہے بہتی آسان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بہتی کم سمجھتے ہیں بہتی کم غور کرتے ہیں بہتی کم آنے آگے بہت مشہور معروف جی سورہ سورہ کا نمبر کیا ہے پھر ساتھ پتائیں 48 48 تینکیو لا يفقہون الا قلیلا اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہتی کم سوچتے اور سمجھتے ہیں یہ فقہ کے معنی قرآن بتا رہا ہے بہت مشہور صافی بہتی لرنڈ اور ان کے تراجیم جو ہیں وہ اتھونٹک ہیں ان کے نامیں غالب تو ہم کبھی مثلا ہم کا مطلب میں بھی ہوں جب بھی کسی مضمون کے کسی لحس کے معنی سن میں نہیں آتے تو میں پھر وہ دکشنری کھولتا ہوں اور ان کے ترجمے میں وہ معنی سمجھنے کوش کرتا ہوں صحابہ غالب نے کہا کہ الفقہ علم حاضر سے علم غائب کی طرف پہنچنے کو کہتے ہیں یعنی محسوسات کے مشاہدے سے نتائج اخص کر کے ان کے ذریعے مجلد حقائق یعنی ابسٹیکٹ رتھ کا سمجھنا یہ فقہ ہے یہ تو فقہ ہے دوسری آیت اسی معنی کے لیے میں نے انتلاش کی مل گئی سورت توبہ کی آیت ون ٹوئنٹی ٹو سورت توبہ کا نمبر نائن ہے یہ کتاب ہے جس سے میں علم حاصل کرتا ہوں رزوان بھائی کے پاس ہے مجھے پتا اور اتنی کمپریہنسیو ہے اور بھی جو اتھارٹی ہے ریفرینسز ہے کہ کوئی اس کے معنی پھر دوبارہ بدل نہیں سکتا جو انہوں نے جس کے پاس نہیں ہے تو مجھ سے لے لیں میرے پاس ایکسٹرا ہے تو غالب صحابی نکاح کے الفقہ علم حاضر سے قائب کی طرف پہنچنے کو کہتے ہیں یعنی محسوسات سے مشاہدے سے نتائج ارخص کر کے ان کے ذریعے مجرد حقائق یعنی ابسٹیک ٹرط کا سمجھنا یعنی غور فکر کریں گے تو یہ آپ کو محسوس ہوا کہ آپ اپنے موجودہ دنیا سے دوسری دنیا میں بھی آپ پہنچ سکتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر ہنڈرڈ ٹوئنٹی ٹو ہے نوٹ کر لیں اس میں بیچ میں یہ لفظ استعمال ہوا لے یتفقہون فی الدین یہ پلیز نوٹ ضرور کر لیں یہ آپ بھاگتے ہوئے نہ سنیں اور اس پہ جا کے آپ کو خود غور بھی کرنا ہے آپ ہم یہاں لیکچر نہیں دے رہے ہیں ہم سٹڈی کر رہے ہیں پران سمجھنے کچھ کر رہے ہیں تو بھاگتے ہوئے نہیں چلی جانا لہ یتفقہون فی الدین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ دین کی سمجھبوز حاصل کریں پورا واقعہ ہے اس آیت کے اندر لیکن بیچ میں سے یہ لفظ میں نے لے لیا ہے فقہ کے معنی سمجھانے کے لئے تاکہ وہ دین کی سمجھبوز حاصل کریں تفقہ یہ تاکہون دین فقہ کے معنی آپ کے سمجھا رہے ہیں قرآن یہ بتا رہا ہے یعنی زمانے کی ٹھوس واقعات پر قور کر کے یہ سمجھنا کہ ان پر دین کی کونسے حقائق اور قوانین کا اطلاق ہوتا ہے میری اردو اگر سید نہیں سن میں آئی تو بتا دے میں پھر سلیس اردو سمجھا دوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین کو سمجھبوز حاصل کریں زمانے کی ٹھوس واقعات پر غور کریں سمجھیں اور پھر ان پر دین کی کونسے حقائق قوانین کا اطلاق ہوتا ہے یہ ہے تفقہ اس آیت کا لبے لباب یہ ہے کہ ہر مقام سے کچھ لوگ مرکز میں آئیں اور دین میں تفقہ حاصل کریں پھر یہ واپس جا کر باقی لوگوں کو اس سے آگہ کریں اصل مقصد یہ ہے دین دین سمجھیں اس پر عمل کریں اور جا کے دوسرے لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں بہت سے سوالہ ہوں گے جب میں ختم کروں سوالات کریں دیا اس کی علاوہ قرآن نے استلاحاں فقہ کے معنی قانون بھی بتائے جس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کریم کے اصولوں کی روگشنی میں زمانے کے تقاضوں اور مروز مرہ کے حالات کے مطابق جزائی قوانین یعنی پرٹیکولر ڈیٹیلز آف لو قائم کیے جائیں یہ کام یہ یاد رکھیں یہ اسلامی حکومت کرتی ہے یہ محلوی نہیں کرتا امام مسجد کو یہ اجازت نہیں ہے یہ اماموں کو اجازت نہیں ہے یہ مفتی حضرات جو مفتی کہتے ہیں ان کو قطعی اجازت نہیں اس کی یہ اسلامی کی سٹیٹ جو قائم ہو جائے اس کی آثورٹی ہے کہ وہ جزے قوانین یعنی پرٹیکلر ڈیٹیلز امام بن جا ہوگی یہ کون لوگ ہیں جس کو امام بن کے آپ نے اللہ کی ہدایت کو پس پس ڈال دیا اور اماموں کے پابندی کر رہے ہیں میں اس پر کوئی گھنٹا اور کر سکتا ہوں لیکن میں یہ مضموع کو اپنے آبو رکھتا ہوں میں میرے خیال میں اس کا تو جواب ہی نہیں نا کوئی ان کو بنایا کس نے خود ہی بنے ہوئے لوگوں نے بنایا ہے آپ یہ دیکھیں آپ نے کہ لوگوں نے بنایا ہے اس کا ایک لفظ ہے جب ہم خود کسی اور کو آثورٹی دی 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 تو اس کا بہت سخت لفظ ہے اس کا نام شرک ٹھیک ہے ملکل دیکھیں مجھے میں بہت ایمان ناری بات بتا رہا ہوں میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں بہت مختصر سے میرے دین کی تعلیم بہت مختصر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں یہ امام اور مسجد کے امام اور مطفیوں کے فتوے جب سنتا ہوں بہت دکھتا مجھے اس لیے کہ میں قرآن سے دور جانی سکتا قرآن ہی کہہ اور تمہار نام مسلمان ہے میں اس سے دور نہیں جا سکتا اس شرک ایک حد ہے میں کہتا ہوں اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو پیر کہلاتا کوئی اب خود پیر بن گیا لوگ جا کے اس ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہوں کہتے ہم نے اس کے اطاعت قبول کر لی پیر کی اللہ کی نہیں رسول کی بھی نہیں ماباپ کی بھی نہیں اس پیر کی پیر کی اطاعت اور جب قرآن کا معاملہ سامنے آتا ہے تو کہتے بھئی جو کچھ تم نے کہا وہ سائی ہے لیکن جو ہمارے پیر نے کہا ہم تو وہ مانتے ہیں میرے کانٹیکٹ میں ایک سے زیادہ لوگ رہنس ہم نے تو پیر کے ساتھ اپنی اطاعت کر لی ہے جو پیر کہتا وہ سائی باقی سب جو کہہ رہے ہو ہم اسے ماننے کو تیار نہیں ہرانگی ہے قرآن کے تابعہ بللہ زمین بھلا تفرق ہرانگی یہ نہیں ہرانگی چنانچہ ہوا یہ کہ یہ جتنے بھی امام ہیں انہوں نے فقہ کے معنی بتانا شروع کی ہے بہت مزدار بات اس فقہ کے معنی ہے کسی خاص امام کا مسلک اب جو امام بتاتی قرآن جو اب دیکھیں آپ نے دو آیتیں حوالہ فقہ کے معنی سمجھ ہر امام کا اپنا سکول آف تھوٹ ہے جسے مسلک کہتی چنانچہ ہمارے زیادتی زندگی کے اندر جتنے معاملات رشتوں کے ہوتے ہیں اس میں کبھی جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں آپ کا مسلک کیا ہے یعنی آپ کس امام کے پہ روی کرتے ہیں قرآن کی بات نہیں کرتے کس امام کی آپ پہ روی کرتے جو روح سے تفقہ اب دین یعنی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے اور ہم بہت دنگ رہے ہیں اب اس کی پریکٹیکل لائف دیکھیں کہ کیا ہے ہم سب اس وقت جو سامنے بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو قارین سن رہے ہیں وہ اپنی لائف کا جائزہ لیں کہ وہ آیا ان مسلک پابندی کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ہدایت کی پابندی کر رہے ہیں ہمیں جائزہ لیں چاہئے اب مثلا مثال چھوٹی سی ترابی کی مثال ایک دیتا ہوں نفی فقہ ہے کہ بیس ترابی پڑھ ہی جائیں لیکن ہمبلی یا دوسرا فقہ جو ہے سلفی وغیرہ ان کا ہے کہ نہیں بیس نہیں بارہ کافی ہیں تو جو ہنفی کو فالو کرتا ہے اس وہ بیس پڑھ گا جا جو سلفی فالو کرتا ہے وہ گو بارہ پڑھ ہم لئے نہیں کہا آٹھ پڑھ کرو ہم دین کی پابل نہیں کر رہے بڑی اچھی بات ہے ہم آٹھ پڑھ پڑھ نوالے کو بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ شورٹ کٹ لگا رہا ہے اصل تو بیس پڑھ نی چاہیے بارہ والا بیس والا کہتا ہے تم تمہارا جو امام ہے اس نے غلط کہا ہے ہمارے امام نے صحیح کہا ہے ہمیں بارہ پڑھ نہیں جائی یہ بہت چھوٹی سی مثال میں نے دے دی نماز کتنے فرق ہیں ایک دوسرے کے مسجد مسجد اللہ نے بن بائی تھی وہ ایس سینٹر آف مسلم کمیونیٹی ایس سینٹر جس میں تمام مسلمان آن کے بیٹھیں گے اپنے مسائل حل کریں گے گفتو کریں گے اور باہر سوسائٹی میں جا کے اس کو عمل یہ جامعہ پہن آئی مسجد تو اس لی بنی تھی لیکن ہم نے اس کو کچھ عجیب سی شکل دی دی اور ایسی شکل دی دی کہ مسجد امام 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 ان کی رکھتیں امام امام حتی سورت امام اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے سلافی والا جو ہے ہنفی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑ سکتا پڑھے دوسرے لوگ پکڑ کے بار پھینگ دیتے بریلوی والا جو ہے سلافی میں نماز نہیں پڑ سکتا ایک ہی مہلے میں چار چھے چھے مسجد بنی سب الہد الہد قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَفَرْقُوا بِعَبْلِ اللَّهِ جَمِعَعَ وَلَا تَفَرْقُوا ہمیں سوچنے والی بات خدا کے قانون کو ان تمام ایمانوں نے تمام ان تفرقہ کرنا والوں نے اس کی ٹکلے ٹکلے کر کے اپنی زندگیوں سے دور کر دیا اور اللہ یہ کہہ رہا ہے لَا يَتَفَقْقَهُونَ فِي الدِّين تاکہ تم دین کو سمجھ بودھ حاصل کر کے تمام زمانوں کی ٹھوس واقعات پر غور کرنے کے بعد اس دین کو لوگوں تک پہچاؤ ہم تو قرآن ہی نہیں سمجھتے میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں آپ سب جو بھی ہمارے قارین ہیں سننے والے اور جو ہمارے گروپ میں سو سات بیٹھے ہیں ان کو ایک ٹاسک دیتا ہوں ٹاسک یہ ہے کہ اپنے جتنے جاننے والے پہچاننے والے ہیں ان سے جب گفتگو تو ان سے پوچھئے کہ آپ کے پاس قرآن ہے تو وہ ہاں کہیں گے تو وہ قرآن جو ہے وہ آپ اس کو پڑھتے یہ ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں نے لیا تھا بچ ریسنٹلی ابھی کہ لیں میں پڑھتا ہوں روزانہ بڑی اچھی بات ہے تو میں نے کہ تم نے کیا سمجھا قرآن سے تو کہ نہیں نہیں میں غلص سمجھے میں تو روزانہ آدھا پارہ پڑھتا ہوں میں پوچھے تم کیوں پڑھتے ہو میں ایڈیشنل بات بتا رہا ہوں کہ میں گھر سے باہر نکلا کہ روزانہ قرآن کا آدھا پارہ ضرور پڑھا کر اچھا کچھ بھی ہو جائے ہماری مسلمانوں کا یہ حال تو اب بتائیں مجموعی طور سے ہمارے پچاس پچاس یا باون اسٹیٹس ہیں مسلم اسٹیٹس ان دا ورل اسٹیٹس ہیں پاور ہے پیسہ ہے زمین ہے قوت ہے فوج ہے اٹام ایک پاور ہے سب کچھ ہے وہ سب کچھ ہے اور ہم غیر مسلموں کے غلام قرآن کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو وَلَا تَحِينُوا وَلَا تَفَرَقُوا اَنْتُمُ الْعَالُونَ اِنْكُنْتُمْ مُومِنِينَ یہ فتح تمہاری ہے اگر تم مومن تمہیں نہ تو غم ہوگا اور نہ تمہیں فکر کرنی کی ضوعت ہے ہم کہا بیٹھیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ جھوٹ نہیں بولتا کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم یہ یاد رکھ نہ تو تمہیں غم ہوگا نہ تمہیں غم فکر ہوگی اور غالب تم ہی رہوگے فاتح تم ہی ہوگے ماسٹر تم ہی بنوگے اب دو بات ہو سکتے ہیں یا تو اللہ غلطی سے کہے گئے نحوذ باللہ اور یا یہ کہ ہم غلط ہیں اور ہم صحیح عمل نہیں کر رہے ہم صحیح مومنی نہیں بن رہے اور مفا سے مثالیں ان تمام اماموں نے تفرقہ اس طرح کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کہ ہم بجائز کہ پیار محبت سے ایک جماعت بن کے زمین پہ اللہ کے دین کو قائم کرے ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں غیر ممنوع سے تو کیا آپ تم لڑو گے تم آپ اس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں ہمیں سوچنے والی بات میرے پات بہت سی آیت تھے میں چار اس مجھون کوئی یہی تک ختم کرتا ہوں اور کچھ سوال آتے تو میں سوال کے جواب جانا چاہوں گا لیکن میں ایک سوال آپ سب سے کروں گا اور غور کیجئے گا اور مجھے بعد میں بتائیے گا کہ آیا آپ دین کو فالو کر کے مسلمان بننا چاہتے ہیں یا پھر آپ ہنفی بننا چاہتے ہیں یا ہنبلی یا سلفی یا فقہی جتنے گروپ سے ان کے ساتھ آپ دیں گے تو آپ مجرم اسی طرح جس طرح اماموں نے لوگوں کو غلط رستے پہ ڈالا ہے کسی گروپ کا بھی آپ ساتھ دیں گے اس کا مطلب ہے آپ اسے سپورٹ کر رہے ہیں سوچ سوچ کے مسجد سواب دیجئے ہم نے مسجدوں کو اپنا سمبل بنا رکھا ہے بنیادی طور پر قرآن کے اضبار سے مسجدیں اس لئے نہیں بنوائے گئی تھیں کہ وہ سمبل بن کے دین کے ٹکڑے کریں گور کریں تو میں ابھی سے بتا رہا ہوں میرا بہت مضمون انشاءاللہ تیار ہو جائے گا سب سے پہلی بات تو کہ یہ نمازیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے چار رکعت صبح کی اور پانچ رکعت شام کی یا تین رکعت بہر کی کہیں ذکر نہیں آئے اور اس پہ آپ نے مسجدیں بنا دی لوگ ہم جا سپورٹ کر رہے ہیں کسی گروپ کو بھی جاتے ہیں آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی باز پر سوئی خیال رکھیں کوئی سوال ہے تو مجھ کریں نہیں کوئی سوال نہیں لیکن یہ تو بہت کلیر بات ہے قرآن کے مطابق اور لوگ کا یہ سمجھ دہ بہت مشکل ہے کیونکہ لوگ بہت ہی عرصے سے اس باق میں پھز گئے ہیں آپ آپ کا پسائے وائک اور برین واش ہو چکے ہیں کہ ہمیں اماموں کی ضرورت ہے ہمیں کسی سکولر کو فالو کرنا ہمیں کسی فرقے کو فالو کرنا ہے اور بچپن سے ہمیں سکھائے جاتا ہے کہ ہم کس فرقے کے حصے ہیں حصے میں ہیں تو اس بات کو بہت مشکل ہے ذہن سے نکالنا اور جب قرآن کے طرف آتے پھر بہت الگ ایک فرقے نہ بناو یہ شرک ہے اور اثورٹی صرف اللہ کی ہونی چاہیے اللہ کی ہے لوگوں کو اثورٹی نہیں دو جو شریعہ بنائے آپ کے لئے تو ہم تو بہت صاف صاف اس کے خلاف چلے گئے ہیں جو جو ہماری کمیونٹی ہے تو اس کا جو آپ کہہ رہے تھے اس کا اثر کیا ہوتا اس کا اثر بیجائے پیار کر ہم نفرت کرتے لوگوں سے ہم برا کہتے ہم ہم جج کرتے ہم کہ وہ تو جہنمی ہیں تو ہم خود اپنا آپ خدا بنا دیتے ہیں ہم لوگوں کو جج کرنے لگتے ہیں کہ وہ وہ تو احمدی ہے وہ جہنم میں جائے گا وہ شیعہ ہے وہ تو گیا جہنم تو ہم اپنا آپ خدا بنا لیتے ہیں تو اس کا اثر تو ہمیں بہت صاف نظر آ رہا ہے بہت کلیر ہے ایک چیز تو اس میں یہ ختم ہو جانا چاہئے جو انٹروڈیوز کروائی ہے ہمارے مذہب میں یہی کہ یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے کہ جا آپ نے کہا آدھا سپارہ پڑھنا یا ایک سپارہ پڑھنا یا پاس سپارہ پڑھنا اور ایک لفظ کے جو ہیں وہ اس میں جتنے ایک جتنے لیکٹر سین ان کے دس معنی دس نیکی والی بات یہ جو ہمارے ذہنوں میں بسا دیا گیا اور جو مجورٹی آج بھی کر رہی ہے تو چیز ہی غلط ہے یہ سے میرے خیال میں اس کو چینج کرنا پڑے گا کہ نہیں یہ نہیں جو پڑھنا ہے قرآن چاہیں وہ ایک صفحہ پڑھیں آدھا صفحہ پڑھیں لیکن اس کو سمجھیں اور یہ مطلب ہماری ایک کتاب جو ہے کوٹ آف کونڈکٹ ہماری زندگی کیلئے ضروری ہے ہر لمحے اور موقع اور یہی سے ہمیں ہر چیز لینا ہے بجائے اس کے ہم دوسروں کے پاس جا رہے ہیں لیکن جب ہوگا جب ہم اس کو اس طرح سے ریٹ کریں گے یہ ہمارا ایک بہت بڑے بڑی بدقسمتی ہے اللہ کرے خدا کرے ہم سب محنت کہوں گا کہ یہ ویڈیو میں جائے جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایک مولوی ٹی وی کن پر بتا رہا تھا بھی تین دن پہلے کہ طلاق کے بارے میں سوالات ہو رہے تھے تو وہ مفتی تھا تو اس نے کہا کہ موں سے ایک دفعہ بھی طلاق نکلی تو وہ طلاق ہو جاتی ہے بتائیں اب قرآن یہ کہتا ہے کہ طلاق کا ایک بڑا پروسیجر ہے اس پروسیجر کو آپ فالو کریں اور اس میں اتنی مدد دی اللہ تعالی نے کہ جہاں جگڑا ہوا تھا لڑائی ہوئی تھی تو مدد کے اندر ہو سکتا ہے وہ لڑائی معاف بھی ہو جائے اور پیار محبت پیدا ہو جائے تو یہ خاندان ٹکڑے ہونے سے بچ جائے حکمت یہ ہے اللہ تعالی کی اور اس لئے پورا لمبا ایک پروسیجر بتایا اور اس مفتی نے کہا کہ مو سے ایک دفعہ بھی لکھ لی طلاق تو وہ طلاق ہوگی یہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کئی لاکھ لوگ سن رہے ہوں گے یہ بات سن کر مجھ تو بہت رنجوہ بہت رنجوہ مجھ بھائی یہ مفتی بنے کہاں سے بنے کس ادارے نے مفتی کا ٹائٹل دیا اس لئے کہ غلط انفرمیشن ہے لوگ تک پہنچا رہے ہیں پھر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور پھر وہ چیز ہے کہ یقینا تو قرآن میں تو ایک طرف ہو گیا ہے اور غلط چیز کو فالو کیا جارہا ہے تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان تمام امام اور مفتیوں ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یاد رکھیں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ ان گروپ میں کسی گروپ کے ساتھ آپ اگر جاتے ہیں اپنی پریزنس دیتے ہیں تو وہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں آپ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں آپ اس کا حصہ ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہئے ورنہ اسی گروپ کے حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیا سخت پاس برس ہوگی رہے ہیں اور رہے ہیں سلات والسلام اللہ رسول کریم افلا یتدبرون القرآن